سلام دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں رومالی روٹی اور ساتھ ہی ساتھ بنائیں گے ہم بھوڑی سٹائل کے سمو سے تو سب سے پہلے رومالی روٹی سے شروعات کرتے ہیں یہ میں نے آٹا لیا ہے یہ 100% ہول ویٹ فلاک اور اس کے ہم اس طرح سے پیرے بنا لیں گے میرا تباہ بہت بڑا ہے اس لیے میرے پیرے تھوڑے سے بڑے ہیں اگر آپ کا تباہ چھوٹا ہے تب چھوٹے پیرے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دو پیرے لینا ہے اسے ہلکا آٹے سے برش کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ اسے تیل میں ڈپ کریں گے اور دونوں پیروں کو اچھے سے تیل میں کوٹ کر لیں گے پھر تھوڑا سا آٹا لیں گے اور یہ دو پیروں کو آپ جوائن کر لیں اور اسے ہلکی ہاتھوں سے تھوڑا سا فلائٹ کر لیں یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ میں نے آٹے سے ہی بنائی ہے اس میں بلکل بھی میدہ نہیں ہے اس لیے اسے ملنا بھی بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بیل بھی جاتا ہے اور آپ اسے بہت ہی جلدی سیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا ایک جو ہے روٹی وہ سیکھ رہی ہے تب تک میں اپنی دوسری روٹی بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ہلکی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کے اندر بہت ہی کم تیل یوز کر رہے ہیں مطلب جہاں دو روٹی کے اندر تیل لگنا چاہیے وہاں بھی صرف ایک میں لگتا ہے تو اس لیے یہ ہیلتھ ریزن کے حساب سے اور ہیلتھ پرپس کے حساب سے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بکرز یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی ایزی لیڈیجسٹیبل ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو بیلتے رہیں آپ کا توا جتنا بڑا ہے اتنا آپ بڑا بیل سکتے ہیں میرا کافی بڑا ہے اس لیے میں تھوڑی زیادہ بڑی بیلتی ہوں تو یہ بس آپ اس طرح سے روٹی کو بیلتے جائے ساتھ ہی ساتھ آپ کی نظریں جو ہیں وہ طویل کے اوپر سکھی ہوئی روٹی پہ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ جلے نہیں میں ہاتھوں سے بھی کر لیتی ہوں اس کو اوپر نیچے کیونکہ اب تو عادت سے ہو گئی ہے اتنے سال ہوگے روٹیاں بناتے بناتے لیکن آپ ایسا بلکل نہ کیجئے آپ سپیچولا کی ہیلپ لیجئے بکر سیفٹی پرس اور یہ ہماری ایک روٹی سکھ چکی ہے اور یہ دوسری سکھنے کے لیے تیار اور پرس اپنے ہاتھوں سے ہلکا سرسو شیک کیجئے اور یہ آپ کی روٹی نکل کر آگئی تو یہ رومالی روٹی تو میں نہیں کروں گی میں اسے میجک روٹی ضرور کروں گی کیونکہ آپ بیلتے ایک ہیں لیکن نکل کے دو آتی ہیں تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بہت بچ جاتا ہے جہاں آپ دو روٹی بناتی ہیں وہاں پر آپ کو صرف ایک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پس آپ کی روٹی ہوتی جائے تو آپ اسے باسکٹ میں رکھ لیں تاکہ تھوڑی سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں آپ اسے کیسرول میں ٹرانسفر کر دیں تو یہ بس یہ اس طرح سے آپ تھوڑا سا سپیچولا کی ہلپ سے تھوڑا اپنے ہاتھوں کی ہلپ سے محبت بڑی روٹی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں یہ بہت ہی ہلڈی بہت سافٹ اور بہت ہی اچھی لگتی ہے میں اسی روٹی کی ہلپ سے جو اپنے ساموسے کی سٹرائپ ہوتی ہے وہ بھی بناتی ہوں میں ہم ہم ساموسے بنانے کی پرپیرشن سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے جو روٹیاں ہماری رومالی روٹی تھی اس کو ہم نے رکھ لیا ایک کے اوپر ایک کر کے ہم اس ایک جو روٹی ہے اس کے تین حصوں میں ہم اس کو کٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ روٹیوں کو جمع لیں اس کے بعد اسے فولڈ کر لیں اور اپنے انداز سے آپ تھری ایکول پارٹس کے اندر اس کو کٹ کر لیں اور سائٹ کی جو ہوتی ہے آپ کی جو کنار ہوتی ہے اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی موٹی ہوتی ہے پھر کھانے میں مزا نہیں آتا اور دوسرا شیپ بھی اچھا نہیں بنتا تو اس حساب سے تو یہ انداز سے آپ نے اس کو ایکول پارٹس کے اندر آپ نے ان کو ڈیوائٹ کر کے اور اس کو کٹ کر دیا تو یہ میں نے چار رومالی روٹی کے حصے لیے تھے اور چار روٹی کےوں میں نے ایک کے اوپر ایک رکھا اور پھر میں نے اس کو تین سو میں کٹا تو اس کا مطلب یہ جو ہے میں بارہ سموزے اس کے بنا سکتی یہ دیکھیں کتنی پتلی ہے اور یہ کتنی اچھی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب رومالی روٹی سے جب سموزے بناتے ہیں تو آپ کا تیل ہو تھوڑا کم لیتا ہے جو ریڈی میٹ پلیٹس ہوتی اس میں زیادہ لگتا ہے یہ میں نے سموزے کا مسالہ پہلے سی بنا کے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے بوائلڈ کیمہ پیاز ادرک لسن تھوڑا سی بوائلڈ مونکی دال گرین پیاز بھنا زیرہ کالی مرچ کا پاورڈر منٹ فریش منٹ فریش کورینڈر اور باری کٹی ہوئی پیاز لیے ہیں اور نمک لیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی میں نے ٹو اسپون آٹے کا میں نے بیٹر بنائیں گے وہ ہم پلیٹس کو جب جوائنڈ کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے گا زیادہ پتلا گول نہیں بنانا ہے اتنا موٹا بنانا ہے کہ بس آپ کی جو ہے تھوڑا فنگر کی اندر آپ کی فنگرز اس میں آپ ڈپ کر سکیں زیادہ موٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی لے آپ زیادہ پانی نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا سا پانی لے کر اس کو اچھے سے آپ مکس کرتے رہے تو آپ کو ایک ڈیزائیرڈ ایک رائٹ کنسسٹینسی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھئے بس یہ بس اتنا ہے کہ پکوروں کا گول تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا موٹا ہوگا بس یہ آپ کا یہ بلکل صحیح رائٹ کنسسٹینسی کی ساتھ میں پورفیکٹ آپ کا بیٹر جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم سموسیب تو یہ ہم نے تھوڑا سا مسالہ لیا یہ ہماری پلیٹ سے آپ دھیان سے دیکھئے گا کہ میں اسے کس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا کورنر آپ کا جائے گا یہ لیا آپ نے کورنر سے آپ کو ایک فرسٹ ٹرائنگل بنانا ہے پھر آپ کا بچا ہوا جو حصہ ہے اسے آپ اوپر کی طرف اس کو لے کر آئیں گے یہ آپ کا ایک ٹرائنگل ہوگی کون کی جیسے آپ نے بنا دیا اس کے اندر آپ آپ تھوڑا سا مسالہ ڈالیں اس طرح سے ون سپون ٹوی سپون جتنا آپ کو مسالہ ڈالنا ہے اور یہ اس طرح سے اس کو پیک کر دیں میک شیور کہ آپ کے جو کونے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے آپ کے پیک ہوئے ہو کیونکہ اگر آپ کے کونے اچھے سے پیک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو فرائنگل کرنے جائیں گے تو اس کے اندر چلا جائے اگر آپ ائر فرائے کر رہے ہیں تب تو کوئی پرابلم نہیں ہلکا سا ائر فرائے بھی کر سکتے ہیں میرے گھر پہ تو فرائے کیے ہوئے ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے لئے میں ائر فرائے نہیں کرتی ہوں بات آپ ائر فرائے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اتنے ہی کرنچی اور اتنے ہی اچھے بنتے ہیں دیکھیں ایک اور کرتے ہیں یہ اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے یہ اپنے یہ بیٹر لگایا اور اس کو اس طرح سے ٹائٹ لی آپ نے فولڈ کر کے اور اس کو پیک کر کے اور رکھ دیا ہم ایک بار اور دیکھیں گے یہ بس اس کو فولڈ کیا ٹرن کیا یہ آپ کا کون بن گیا اس کون کے اندر مسالہ ڈالا اس سے پیک کیا آٹے کا آپ نے بیٹر لگایا چپکایا اور رکھا اور یہ میں تھوڑا سا سلو ابھی اس لیے کر رہے ہوں کی تاکہ آپ کو اچھے سے دیمنسٹریٹ کر سکوں جب آپ بہت اچھے اچھے سے جب بنانے لگ جائیں گے تب یہ بہت فاسٹ بن جاتے ہیں اور رمضان بینا سموز اکھے تو مطلب ان کمپلیٹ سا لگتا ہے تو میں خوب سارے بنا کر ایک ساتھ میں اسے فروزن کر کے اور رکھ لیتی ہوں اور ہر دن ایک ایک دو دو فرائے کر کے اور ہم افتار کا مزا لیتے ہیں تو اسے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں مطلب بہت ٹائم تک بہت فریش ہی رہتے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے اور اسے فرائے کرنے کے لیے ہمیں ہائی فلیم آئل نہیں چاہیے میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے اور بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن ہی رکھیں گے تو ایک یا دو بار ہی پلٹ میں سے آپ کے بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اگر آپ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کریں گے تو پھر آپ چانسز ہے کہ آپ جو سموز ہیں وہ جل جائیں گے اور مزا نہیں آئے گا میڈیم لو فلیم کے اوپر آہستہ آہستہ سے اوپر نیچے کریں اور لائچ براؤن ہونے تک آپ اسے فرائے کیجئے یہ دیکھئے بلکل پوریفیکٹ گولڈن براؤن کلر کے سموز سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے پھر آپ ٹیشیو پیپر رکھ لیں تاکہ جو بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ آپ کا سوک ہو جائے یہ دیکھئے کتنے یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی کرسپی ہوتے کھانے میں مطلب ہم سے تناول کریں گے یہ دیکھئے یہ اس کو میں آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں یہ دیکھئے کتنے کرسپی اگدم کرنچ کی آواز بھی آ رہی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد کریں انجو اللہ حافظ